بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم جانتے ہیں کہ منصوبہ بندی کسی بھی کامیابی کی بنیاد تصور کی جاتی ہے افاق نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمارے لیے پورے سال کا اکیڈیمک کلنڈر تیار کیا ہے یہ اکیڈیمک کلنڈر تین ٹرمز اور دو دو یونرز پر مشتمل ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں اکیڈیمک کلنڈر کی تو اکیڈیمک کلنڈر کو کل چھے ہفتوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں پانچ ہفتے ہماری پڑھائی گئے جبکہ چھٹا ہفتہ اسیسمنٹ کا ہوگا نہ صرف اکیڈیمک کلنڈر بلکہ افاق نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک سیجسٹڈ ٹائم ٹیبل بھی فراہم کیا ہے اس سیجسٹڈ ٹائم ٹیبل کے مطابق اردو مضمون کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کل سات پیریٹ دیے گئے ہیں جن میں دو دن دو دو پیریٹ جبکہ تین دن ایک ایک پیریٹ کو مقصود کیا گیا ہے اب ہم اپنا اگلا سبق شروع کریں گے سبق نمبر دس سبق نمبر دس مشتمل ہے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ تین کے پانچ میں دن سے ہفتہ چار کے پانچ میں دن تک یہ درسی کتاب کا دسنا سبق ہے آئیے سبق نمبر دس شروع کریں سبق کا انوان ہے ٹہنی کیوں اداس تھی اس سبق میں ہم دس حاصلات تعلوم کی پڑھائی کریں گے چلیے اب ہم سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مطن کو درست تلفوس اور روانی سے پڑھ سکیں مطن کو پڑھ کے سوالات کے درست جوابات دے سکیں مطن پڑھ کے سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں ان حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ تھی کی سب کی منصوبہ بندی نمبر فائیو دی گئی ہے چلیے مطن کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں اور پہلے خاص الفاظ دیکھتے ہیں ننے مونے، ٹہنی، انگیٹھی، جھونکا، شدت، چہچہا، حرارت اب مطن کو دیکھتے ہیں میں ایک ننی مونی ٹہنی ہوں جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے ہر طرف سبزہ نظر آ رہا تھا میں ایک باغ میں تھی وہاں رنگ بھرنگ کے پھول تھے پرندے چہچہا رہے تھے میرے پہلوں میں ننے مونے پتے اگے ہوئے تھے تھنڈی ہوا ہمیں چھو کر گزرتی تو ہم سب خوشی سے تالیاں بجانے لگتے ہسی خوشی وقت گزر رہا تھا اور ہم بڑے ہوتے جا رہے تھے یہ بہار کا موسم تھا اس موسم میں نئے پتے اگتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں امید ہے آپ نے اس سبق کو سمجھا ہوگا باقی کے مطن کی پڑھائی کیجئے اور پڑھائی کے وقت درست طرف اس کا خاص خیال رکھئے اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پیرگراف لکھ سکیں کالم ملا سکیں ان حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ٹری کی سب کی منصوبہ بندی نمبر سکس دی گئی ہے چلیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے پہلو سمت جانب حرارت تپش گرمی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شدت زیادی یا سختی فرحت خوشی مسررت عجیب انوکھی مختلف پوشیدہ چھپا ہوا یا مخفی حکمت دانائی کو کہتے ہیں یہاں پر ایک کالم دیا گیا ہے ہمیں موسم پہ چاننا ہے رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں بتائیے کس موسم میں کھلتے ہیں بلکل ٹھیک کہاں آپ نے موسم میں بہار میں اسی طرح آپ باقی کے جملے پڑھئے اور کالم میں لائیے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلب آئیس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درست جواب کی نشاندہ ہی کرسکیں سوالات کے جوابات لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ ٹری کی سب کی منصوبہ بندی نمبر سیون دی گئی ہے چلیے جملے اور سوالات دیکھتے ہیں لوگ کھلی فضاء میں درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں کس موسم میں کیا موسم گرمہ میں یا سرمہ میں موسم گرمہ میں بلکل ٹھیک کہاں آپ لوگوں نے موسم گرمہ میں اسی طرح باقی کے سوالات پڑھئے جملے پڑھتے ہوئے ان کے آگے لکھے ہوئے درست جواب کی نشاندہ ہی کیجئے بعد ازاں سوالات پہ آ جائیے اور بتائیے موسم گرمہ میں لوگ کیسے کپڑے بہنتے ہیں کیونکہ آپ سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں اس لئے ان سوالات کے جوابات دینا آپ کے لیے آسان ہوگا اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف اس سبق کی تکمیل پر طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موسموں کا روپ دھار کر ان سے متعلق چند جملے بول سکیں پہلیاں سن کر بودھ سکیں موضوع سے متعلق چارٹ بنا سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ فور کی سب کی منصوبہ بندی نمبر وان دی گئی ہے چلیے پہلیاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاروں موسموں کا روپ دھارنا ہے چار بچے ہر موسم کا روپ دھاریں اور بتائیں کہ ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں اپنے متعلق ایک جملہ بتائیں اب آپ کو پہلیاں پڑھنی اور بوجھنی ہیں ایک گھر کے دو ہیں لڑکے روز دکھاتے کھیل کبھی نہ ان کو لڑتے دیکھا ایسا ان کا میل تو ایک گھر کے دو لڑکے یہ گھڑی ہے جس میں دو سویاں ہیں ایک بڑی اور ایک چھوٹی اب آپ کو باقی کی پہلیاں بوجھنی ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی دینے ہیں دو چارٹ بنائیں ایک چارٹ پر موسم سرما کا منظر اس میں پہنے جانے والے کپڑے پھل سبزیاں اور مشروبات کی تصاویر بنائیں اسی طرح سے دوسرا چارٹ موسم گرما کا بنائیں دو چارٹ ہوں گے ایک پر موسم سرما سے متعلق کپڑے پھل سبزیاں اور مشروبات کی تصاویر لگائی جائیں گی اور دوسرے پر موسم گرما سے متعلق اب ہم اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف بڑھیں گے اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ استجابیہ جملوں کی شناخت کر سکیں استجاب اس حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے term 2 unit 1 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 دی گئی ہے چلیے سرگرمی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حروف استجاب کون سے ہیں آہا کیا لذیذ بریانی ہے آہا کو نمائع کیا گیا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز ہے سبحان اللہ کو نمائع کیا گیا ہے اوپر دیئے گئے جملوں میں حروف استجاب کو نمائع کیا گیا ہے کیا ہے حروف استجاب وہ کلمات یا وہ الفاظ جو کسی چیز کو دیکھ کر حیران ہونے پر بولے جائیں ان کو حروف استجاب کہتے ہیں اب آپ کو سرگرمی مکمل کرنی ہے ہائے ہائے میرا بٹوہ کھو گیا آپ کو بتانا ہے کہ ہائے ہائے حروف استجاب ہیں اور جو جملے حروف استجاب کے ہیں ان کے سامنے آپ کو یہ شکل بنانی ہے سرگرمی کو مکمل کیجئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل کے جملوں کی شناخت کرسکیں ان حاصلات تعلوم کی تکمیل کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ فور کی سب کی منصوبہ بندی نمبر ثری دی گئی ہے چلیے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ جملے دے دی گئے ہیں ان جملوں کو ہم پہلے فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل کے خانوں میں لکھیں گے پہچاننا ہے کہ کون سا جملہ کس زمانے کا ہے مثال کے طور پر موسم خضا میں درختوں کے پتے جھڑیں گے گے کا مطلب ہے کہ یہ بات ابھی ہوگی اور کب ہوگی موسم خضا میں ہوگی یعنی آنے والا وقت تو ہم اس جملے کو فیل مستقبل کے خانے میں لکھ دیں گے اسی طرح سہبہ باقی جملے لکھئے جملوں کی پہچان کرتے ہوئے مطلقہ کالوں میں لکھئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ موسمے میں سے موسموں کے نام تلاش کرسکیں نظم دست لفوس لے اہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں اور سوالوں کے زبانی جواب دے سکیں ہمارے پاس ایک موسمہ دے دیا گیا ہے ہمیں اس میں سے موسموں کے نام تلاش کرنے ہیں جیسے پہلا نام ہے گرما موسمے گرما اسی طرح سرما چار موسم ہیں چار خانی دے دیے گئے ہیں اب آپ کو موسمے میں سے نام تلاش کر کے یہاں لکھنے ہیں نظم دی گئی ہے ہمیں درست لفوس روانی لے اور اہنگ سے پڑھنی ہے اور سوالات کے جواب دینے ہیں سردی کے دن آئے بچو اور پہن کے باہر نکلو بند کرو تھنڈی علماری اب اڑے گی نان نہاری تو بتایا گیا ہے کہ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہن کے باہر نکلو اور تھنڈی علماری مطلب فریج کو بند کر دیا جائے اور نان نہاری گرم چیزوں کا کھانا شروع کیا جائے باقی کی نظم پڑھیں اور پھر سوالوں کے جواب دیں وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر تصویریں دیکھ کر متعلقہ موسم کا نام بتا سکیں اور اپنے پسنددہ موسم کے بارے میں دس جملے لکھ سکیں دیئے ہوئے اشاروں کی مدد سے موضوع سے متعلق چند جملے لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریس کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ چار کی سبقی منصوبہ بندی نمبر پانچ دی گئی ہے تصویریں ہمیں نظر آ رہی ہیں گرمی کی خضا کی بہار کی اور سردی کی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر تصویر سے متعلق یا آپ کو اپنے پسنددہ موسم ان چاروں میں سے جو آپ کا پسنددہ موسم ہے اس سے متعلق دس جملے لکھنے ہیں اگلا سوال ہے فرض کریں آپ ایک عام کا درخت ہیں اپنے تخیل کو استعمال میں لاتے ہوئے دیئے ہوئے اشاروں کی مدد سے اپنے بارے میں چند جملے لکھیں اور بتائیں کہ آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے اشارے عام کا درخت فائدے پرندوں کے گھر پھل سایہ ایساسات اور درخواست تو آپ کو سوچنا ہے میں ایک عام کا درخت ہوں میرے بہت سے فائدے ہیں میرے اوپر بہت سے پرندے مجھ پہ گھونسلا بناتے ہیں مجھ میں رہتے ہیں اسی طرح میں پھل دیتا ہوں لوگوں کو سایہ دیتا ہوں آپ کی ایساسات کیا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے لوگوں کی مدد کر کے جب کوئی گرمی میں چلتا ہوا وہ آپ کے سائے میں آکے بڑھتا ہے اور آپ کیا درخواست کریں گے یہ ساری باتیں آپ کو لکھ کر بتانی ہیں اب ہم اگلا سبق شروع کریں گے یہ ہمارا گیاروہ سبق ہے یہ مجتمع ہے term 2 unit 1 ہفتہ 4 کے چھٹے دن سے لے کر ہفتہ 5 کے چھٹے دن تک یہ درسی کتاب کا گیاروہ سبق ہے آئیں سبق نمبر گیارہ شروع کریں سبق کا انوان ہے ہم پھول ایک چون کے اس سبق میں ہم کھل دس حاصلات تعلوم پڑھیں گے چلیے سرگرمیاں شروع کرتے ہیں اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم درست تلفز آہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں نظم کو پڑھ کے سوالات کے درست جوابات دے سکیں ان حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے term 2 unit 1 ہفتہ 4 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 6 دی گئی ہے چلیے پہلے خاص الفاظ دیکھتے ہیں چون چون جلوے صدا تنظیم گل ستا دمن دمن ہم پھول ایک چمن کے ہم روپ ایک وطن کے ہم پھول ایک چمن کے پرچم وطن کا ہم کو ہے جان سے بھی پیارا آنکھوں کا ہے اجالہ یہ چاند یہ ستارہ جلوے ہمارے دل میں اس کی کرن کرن کے ہم پھول ایک چمن کے باقی کی نظم کی پڑھائیں کیجئے اور درست تلفز کا خاص خیال رکھئے اب وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے پیراگراف لکھ سکیں درست جواب کی نشاندہ ہی کر سکیں ان حاصلات تعلوم کی تدریز کے لیے ترم ٹو یونٹ ون ہفتہ فور کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 7 دی گئی ہے چلی الفاظ معنی دیکھتے ہیں چمن باغ جلوہ نزارہ نگر شہر یا قصوہ صدا ہمیشہ دمن مٹی کا ٹیلا یا چھوٹی پہاڑی گلشن باغ اگلی سلگرمی میں ہمیں کچھ نظم کے مصرے دے دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں درست جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے پرچم وطن کا ہم کو ہے جان سے بھی کیا پیارا یا محترم جی پیارا اسی طرح آپ باقی مصرے پڑھئے اور درست جواب کی نشاندہ ہی کیجئے اب ہم اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف بڑھیں گے اس سبق کی تکمیل پر طلبائز قابل ہو جائیں گے کہ وہ درست الفاظ لکھ کر مصرے مکمل کر سکیں سوالات کے جوابات لکھ سکیں ان حاصلات تعلوم کی تکمیل کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ فائیو کی سب کی منصوبہ بندی نمبر ہون دی گئی ہے چلیے مصرے دیکھتے ہیں تنظیم اور ڈیش کی راہوں پہ ہم چلیں گے چونکہ آپ نے نظم کی پڑھائی کی ہے اس لیے نظم کے مطابق درست لفظ لکھ کر ان مصروں کا مکمل کیجئے اسی طرح سے سوالات کے جوابات بھی دیجئے وقت ہے اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبائز قابل ہو جائیں گے کہ وہ موضوع سے متعلق بات چیت کر سکیں ملی نغمہ پڑھ کر اس پر ٹیبلو پیش کر سکیں لائبریری یا دگر ذرائع بلاک کی مدد سے اپنی پسند کا کوئی ملی نغمہ پڑھ کر کمرہ جماعت میں لے اہنگ اور ترنم سے سنا سکیں چلیے سرگرمیاں دیکھتے ہیں آپ پس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ اپنے وطن کے لیے کیا کیا خواب دیکھتے ہیں ہم اپنے وطن کی ترقی کا خواب دیکھتے ہیں آپ اپنے وطن کی شادابی کا خواب دیکھتے ہیں اس کو عروض پر لے جانے کا خواب دیکھتے ہیں آپ کیا کیا خواب دیکھتے ہیں بتائیے اگلا سوال ہے ملی نغمہ چاند میری زمین پھول میرا وطن پڑھیں اور اس پر ٹیبلو تیار کر کے سکول کی اسمبلی یا کمرہ جماعت میں پیش کریں یہ ایک بہت مشہور ملی نغمہ ہے ہم سب نے سنا ہوا ہے اب آپ کو اس پر ٹیبلو پیش کرنا ہے لائبریری یا دیگر زرائے بلاغ کی مدد سے اپنی پسند کا کوئی ملی نغمہ پڑھیں اور کمرہ جماعت میں لے اہانگ اور روانی سے پڑھ کر سنائیں یہ آپ کی پسند کا کوئی بھی ملی نغمہ ہو سکتا ہے جیوے جیوے پاکستان سونی دھرتی دل دل پاکستان کوئی بھی نغمہ جو آپ کو پسند ہے لیکن آپ کو یہ لائبریری یا زرائے بلاغ زرائے بلاغ مطلب انٹرنیٹ کی مدد سے ریڈیو سے ٹیلیوین سے اخبار سے کہیں سے بھی آپ اس کو لے کر لکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں پھر آپ اگلے دن اپنی ہم جماعتوں کو سنا سکتے ہیں وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلب آئیس قابل ہو جائیں گے کہ وہ واحد کے جمع لکھ کر جملے مکمل کر سکیں احساس صلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ فائف کی سب کی منصوبہ بندی نمبر سری دی گئی ہے چلیے واحد جمع دیکھتے ہیں اطلاع اطلاعات بخار بخارات یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیف اور تے لگا کر واحد کی جمع بنائی گئی ہے یہاں پر بھی یہی وضاحت دی گئی ہے کہ اوپر دیئے ہوئے واحد الفاظ کے آخر میں علیف تے لگا کر ان کی جمع بنائی گئی ہے جیسے احسان سے احسانات مفاد سے مفادات اب یہ جملے ہیں ان کے سامنے ایک لفظ دی دیا گیا ہے ہمیں جملے پڑھ کر اس واحد لفظ کا جمع یہاں لکھنا ہے پاکستان میں بہت خوبصورت سیاحتی مقام آگے دیا ہے ہمیں اس کا جمع لکھنا ہے مقامات ہیں اسی طرح سے آپ باقی جملے پڑھئے اور خالی جگہ مکمل کیجئے اب ہم اگلے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کی طرف چلیں گے مذکر کے مونس اور مونس کی مذکر رکھ کر جملے مکمل کر سکیں اس حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ فائیو کی سب کی منصوبہ بندی نمبر فور دی گئی ہے چلیے مذکر مونس دیکھتے ہیں ارم اپنے ابو اور ابو کا مونس ہوگا امی کے ساتھ چریہ گھر کی سیر کے لیے گئی چریہ گھر میں وہ شیر اور شیر کی مونس شیر نہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اب اب باقی کے جو نمائیہ مذکر یا مونس ہیں ان کے مونس یا مذکر لکھ کر ان جملوں کو مکمل کیجئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہم آواز الفاظ لکھ سکیں اشار درست طلب فوس لے اہاں غوروانی سے پڑھ سکیں اور ان کے اہم نقاط بیان کر سکیں ان حاصلات تعلیم کی تکمیل کے لیے ترم ٹو یونٹ ون ہفتہ فائف کی سب کی منصوبہ بندی نمبر فائد دی گئی ہے چلیے ہم آواز الفاظ دیکھتے ہیں مومہ ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اس میں سے ان الفاظ کی ہم آواز تلاش کرنے ہیں سچا سچے کا کچھا ہو سکتا ہے بچہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اس میں سے اس مومے میں سے وہ تلاش کر کے اس کے آگے لکھنا ہے دوسرا سوال ہے کہ ہمیں نظم کو پڑھنا ہے اور اہم نقاط بتانے ہیں ہم نو نحال سارے دھرتی کے چاند تارے یہ عظم ہے ہمارا آگے صدا بڑھیں گے ہم شوق سے پڑھیں گے زیاء الحسن زیاء کی یہ نظم ہے نظم کی پڑھائی کیجئے اور کیا اہم نقاط بیان کی ہیں ان کو لکھئے وقت ہے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ درخواست لکھ سکیں اس حاصلات تعلوم کی پڑھائی کے لیے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ فائف کی سب کی منصوبہ بندی نوبر سکس دی گئی ہے درخواست کیسے لکھی جاتی ہے یہ نمونہ ہمیں دے دیا گیا ہے درخواست کس کو کہتے ہیں ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کرے اور مدد لے اس کو درخواست کہتے ہیں جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم اپنے ماسٹر صاحب یا ہیڈ میسٹرس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں اور نمونہ یہ ہے اس نمونے کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک درخواست لکھنی ہے اور وہ کیا ہوگی چودہ اگرس کے موقع پر اپنے اسکول میں تقریب کا انقاط کرنے کے لیے سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ میسٹرس صاحبہ تمام اسباق کی دہرائی کا سبق نمبر آٹھ نو دس اور گیارہ کی دہرائی کیجئے یہ دہرائی مشتمل ہے ٹرم ٹو یونٹ ون ہفتہ پانچ کے ساتھ میں دن پر اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ سبق نمبر آٹھ نو دس اور گیارہ کی دہرائی ہے ان تمام اسباق کی دہرائی کیجئے ان تصورات کو اچھے طریقے سے دہرائیے جو ہم نے اس ویڈیو میں پڑھے تاکہ آپ اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کرسکیں اس ویڈیو میں ہم نے افاق نیو سن سیریز اردو جماعت سوہم کی کچھ تصورات کی پڑھائی کی مجھے امید ہے کہ آپ ان تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے پڑھائی کے بعد اب مرحلہ ہے آپ کے امتحان کا اپنے امتحان کی اچھی طریقے سے تیاری کیجئے اب میری ملاقات آپ سے اگلی ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ